السلام علیکم students how are you all i hope you all are fine and save our home iam your science teacher mr namsha and today we will study unit number eleven with topic pulley so students what is pulley pulley vich type کہ آپ کے پاس کیا ہے simple machine ہے pulley is a grooved wheel a rope belt اور a cabal runs through the group آپ کے پاس egy groove type کا جو ہے wheel ہوتا ہے گروف مطلب اس کے اندر سے ایسا خالی جگہ ہوتی جس میں سے کوئی بھی روپ وغیرہ یا کوئی بھی وائر وغیرہ ہم اس کے اندر لگا سکتے ہیں وہ ویل کہلاتا ہے گروف ویل تو آپ کے پاس کوئی بھی گروف ویل اس کے اندر آپ کوئی بھی کیبل لگا دیں یا روپ لگا دیں بیلٹ لگا دیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کہلاتا ہے پولی پولی آر یوش ریڈیوز دی امانٹ او فورس نیائیوز نیائیوز دی ، لوڈ بکٹ او ووڈر کو اٹھائیں گے تو آپ کو کم فورس لگانی پڑی گی بکٹ او وڈر کو لیفٹ کروانے کے لیے پولی نیکس لفٹنگ دا بکٹ ایسیر بیکرز ایٹھ ریڈیوز دا ایفٹ ریکوائر تو لیفٹ ایٹھ بکٹ کے ذریعے آپ کو کیا کرنی ہے کم فورس لگانے پڑتی ہے تو مانٹ فورس کیا ہو گئی آپ کے پاس ریڈیوز ہو گئی اس وقت سے پولی کے اندر جو ہے یہ پولی لگا ہوتا ہے نہیں کہ کوئی کے اندر تاکہ آرام سے وارٹ و بکٹ کو لیفٹ کروائے دا سکے لیفٹ جو کہ لوگوں کو ایک پولی سے دوسری فرور پہ لے جا رہے لیئے جو ہے وہ use ہوتی ہے types of pulley there are several types of pulley there are fixed pulley movable pulley and the combination of both which is known as pulley system آپ کے پاس مختلف type ki several type ki جو ہے وہ pulley ہوتی ہے movable pulley بھی ہوتی ہے fixed pulley بھی ہوتی ہے اور دونوں وہ combination بھی پیدا ہے جسے پولی system کہتا ہے fixed pulley کیا ہوتی ہے a fixed pulley is a pulley in which the wheel does not move fixed pulley وہ پولی ہوتی ہے آپ کے پاس اس میں جو wheel ہے وہ move نہ کریں اس سے آپ کے پاس ایک ویل کے اندر جو پولی لگاو ہوتا ہے fixed pulley ہوتا ہے fixed pulley change the direction of the force of the effort fix pulley کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ wheel to move نہیں کرتا سکھے force کے direction change ڈر بھی ہے when one end of the rope is pulled down the load on the other end of the rope is pulled up forward آپ کے اطرین سب ایک اینڈ سے force لگایا ہے دوسرا ان پر کیا ہوگا آپ کے پاس جو load ہے وہ پڑا کود lift up ہو جائے گا upward move کرنا شکریہ دے گا as an example of the bucket of water you can see that when the person pulls down on the rope the load is lifted up the pulley wheel does not move from its place آپ کے پاس اسے bucket of water کے example لے سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں down position میں force لگاتے ہیں آپ کے پاس water of bucket اوپر جو ہے وہ پول ہوتی ہے جو پولی ہے the pulley wheel does not move from its place اس کیسے میں کیا ہوتا ہے کہ پولی جو ہے وہ اپنی place سے اپنی جگہ سے نہیں move کرتا a fixed pulley can only change the direction of the force صرف fixed pulley میں کیا ہوتا ہے کہ force کی direction جو ہے وہ change ہوتی ہے but it will lift a load equal to the effort applied on it مگر یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ force لگائیں گے آپ کے پاس اتنا ہی جو load ہے وہ آپ کے پاس اٹھے گا with a single fixed pulley the effort force similar to the load therefore the mechanical advantage of a fixed pulley is 1 one آپ کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس single fixed pulley ہوتا ہے مطلب جیسے well کے اندر جو ہے آپ کے پاس pulley لگا گا ہوتا ہے stasis میں single wheel پا جاتا ہے تو وہ جو pulley ہوتا ہے آپ کے پاس وہ similar اس کے اندر جو effort یعنی جو force effort کی جو force ہوتی ہے اور load کی force دونوں آپ کے پاس similar ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب جتنی force لگائیں گے اتنا ہی آپ کے پاس load اٹھے گا تو similar force ہوتی ہے تو اس اس میں اس کا جو mechanical advantage ہوتا ہے وہ آپ کے پاس وہ کیا ہوتا ہے fixed pulley کا ہوتا ہے when the mechanical advantage of any machine is one it means that input force is equal to the output force اگر کسی بھی student mechanical advantage آپ کو بتا ہے کہ کسی بھی machine سے جو ہمیں advantage حاصل ہو رہا ہوتا ہے جو فائضہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم mechanical advantage بولتے ہیں تو کسی بھی machine کا اگر mechanical advantage 1 ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ input force اور output force جو میں کیا ہیں برابر ہیں input force جو force ہم لگا رہے ہیں اور output force جو کہ machine work کر رہی ہے جو ہمیں کام کر کے دے رہی ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس output force ہے تو کسی بھی machine کا اگر mechanical advantage 1 ہوتا ہے تو input force اور output force جو میں کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس برابر ہوتی ہیں the advantage with a single fixed pulley is that the direction of the force is changed آپ کے پاس advantage یہ ہے single fixed pulley کا کہ آپ کے پاس direction of the force وہ change ہو جاتی ہے it is possible to pull down instead of lifting up ہم آسانے سے اسے کہہ گا سکتے ہیں ایک جگہ سے cage کے اس کو نیچے down position میں lift مطلب ہم ایک جگہ سے force لگائیں اور آرام سے جو ہمارا object ہے وہ اوپر کے طرف lift جو ہے وہ کر سکتا ہے تو اس type کی پولی جو آپ کے پاس کہ کلاتی ہے students fixed pulley کلاتی ہے جیسے آپ weld کے اندر سے پانے نکالتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ایک simple fixed pulley ہوتی ہے hopefully student you understand my lecture I will continue my lecture in my another video till then take care and Allah hafiz ملے ہاً موسیقی